پاکستان میں خفیہ آداروں کو شہروں کی کالز اور پیغامات تک رسائی کیسے ملتی ہے lawful interception management system ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے نگرانی کس کی اجازہ سے ہوتی ہے جانے کے سب کچھ اس ویڈیو میں اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں خفیہ آدارے کس طرح شہریوں کی کالز اور پیغامات تک رسائی حاصل کرتے ہیں یہ موضوع بہت اہم ہے اور دلچسپ ہے تو آئیے جانتے ہیں پاکستان میں مختلف خفیہ آدارے کام کر رہے ہیں جن میں آئیے سائی انٹر سرویسز انٹیلیجنس ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس اور ایف آئیے یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی شامل ہے ان آداروں کا کام ملک کی سلامتی کو یقینی بنانا اور ملکی مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے پاکستان کے وزیر آزم ہوں ان کی اہلیہ یا پھر وفاقی وزراء اور سپریم کورٹ کے جج پاکستان کے سوشل میڈیا پر گزشتہ چند برس کے دوران وقتن فوقتن ان آہلہ عدر پر فائز شخصیات کی ٹیلی فونی گفتگو یا آڈیوز لیک ہوتی ہیں جب بھی ایسی کوئی آڈیوز سامنے آتی ہے تو جہاں اس کی مضمت ہوتی ہے وہیے سوال بھی شدہ سے اٹھایا گیا کہ ملک میں ایسی گفتگو یا معلومات ریکارڈ کرنے کی اجازت یا سترائیت کس کے پاس ہے اور ایسا کیوں اور کیسے کیا جاتا ہے ایسی ہی ایک آڈیوز سابی کے وزیراعظم عمران قان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کے وکیل سردار لطیف خوصہ کی باہمی گفتگو بی بی تھی جو لیک ہونے کے بعد بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ان کی ذاتی آڈیو کال کو تبدیل کرتے ہوئے عوامی سطح پر پیش کیا گیا جس کا مطلب انہیں حراسہ کرنا اور خاندانی زندگی پر منفی اثرات ڈالنا تھا اس معاملے کی سماعت کے دوران یہ معلومات بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان میں ٹیلی کوم کمپنیاں لافل انٹرسپٹ منیجمنٹ سسٹم نامی ایک مخصوص نظام کے تحت خفیہ ادارہ کو سارفین کا ڈیٹا فراہم کرتی ہیں عدالت نے اس معاملے میں اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی ٹیلی کمیونیکیشن آتارٹی نے عدالت کو بتایا تھا کہ کسی بھی اجنسی کو نگرانے کی اجازت نہیں دی گئی حکومت پاکستان عدالت میں رپورٹ جمع کروائے کہ لافل انٹرسپٹ منیجمنٹ سسٹم لگانے کا ذمہ دار کون ہے اور شہرین کی نجی زندگی میں مداخلت کون کر رہا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لافل انٹرسپٹ منیجمنٹ سسٹم ہے گیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے یہ ایک ایسا نظام ہے جسے پاکستانی سارفین کی فون کارز اور پیغامات اور دیگر ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کر جاتا ہے اس نظام کی مدد سے تمام فون کارز اور الیکٹرونک پیغامات دیکھے جا سکتے ہیں لافل انٹرسپٹن کا مقصد دشتگردی اور سنگین جنائم کے خلاف جنگ میں قانون نافذ کرنے والے آداروں اور انٹیلیجنس ایجنسو کی مدد کرنا ہے انٹرسپٹن ٹیکنالوجی ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے خفیہ آدار شہریوں کی کارز اور پیغامات کو براہ راہ سمنیٹر کرتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے تحت کارز اور پیغامات کو ان کے بھیجے جانے یا مصول ہونے کے دوران ہی پکڑ لیا جاتا ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے خفیہ آدارے کارز اور پیغامات کو حقیقی وقت میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں یہ عمل تب ممکن ہوتا ہے جب ڈیٹا کو براہ راست نیٹورٹ سے انٹرسپٹ کیا جائے اگر کارز اور پیغامات انکرپٹڈ ہوں تو خفیہ آدارے ان کو ڈی کرپٹ کرنے کے لیے خصوصی سوفٹریز کا استعمال کرتے ہیں ان تمام خفیہ آدارے کو کنیکٹیویٹی سینٹر تک رسائی دی جاتی ہے اور پھر ان کے پاس کمپنی کے تمام سارفین کے ڈیٹا اکٹھا کرنے کالیں سننے اور میسیجز پڑھنے کا اختیار مل جاتا ہے ملک میں کام کرنے والی ٹیلیکام کمپنیوں نے پاکستانی خفیہ آدارے کو اپنے دو فیصد فون کال میسیجز اور دیگر ڈیٹا تک لافل انٹرسپٹ منیجمنٹ سسٹم کے ذریعے رسائی دے رکھی ہے اور ان کا دو فیصد تقریباً چالیس لاکھ بنتا ہے پی ٹی اے نے لائسنس یافتہ ٹیلیکام کمپنی کو ہدایت جاری کی تھی کہ لافل انٹرسپٹ منیجمنٹ سسٹم در آمد کریں اور متعلقہ ایجنسیوں کے استعمال کے لیے متعلقہ مقام پر نصب کریں اس مقام کو سرویلین سینٹر کا نام دیا ہے سرویلین سینٹر میں متعلقہ ایجنسی صرف ایک بٹن کو کلک کر کے کسی فرد کو ٹریس یا ٹریک کرنے کا عمل شروع کر سکتی ہے اس عمل کو شروع کرنے کے لیے ساریخ کا موبائل سیم نمبر یا موبائل کے آئی ایم ای آئی نمبر کا استعمال کر جاتا ہے کسی کو ٹریک یا ٹریس کرنے کا عمل شروع ہونے کے بعد ٹیلیکام کمپنی سے جڑا لافل انٹرسپٹ منیجمنٹ سسٹم خود ہی کام کرنا شروع کر جاتا ہے اور پھر بغیر کسی انسانی مداخلت کے ایس میس کال ڈیٹا رپورٹ اور میٹا ڈیٹا سرویلین سینٹر میں قائم منیٹرنگ سینٹر کے سرور کے ذریعے حاصل کر جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نگرانی کس کی اجازت سے ہوتی ہے قانون نافذ کرنے والے آداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کسی بھی شخص کی سرویلینس یعنی ای میلز ایم ایم ایس پڑھنے اور فون کار سننے اور ریکارڈ کرنے کی اجازت انویسٹیگیشن فار فیر ٹرائل ایکت دوزار تیرہ کے تحت کسی بھی شخص کی سرویلینس شروع کرنے سے پہلے قانون نافذ کرنے والے آداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ہائی کورٹ کے کسی جز سے وارنٹ یا اجازت حاصل کرنا ہوتی ہے نگرانی شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کسی ہائی کورٹ کے جیسے اجازت لی جائے اس کے بعد وہ اس اجازت نامے کو لے کر ٹیلی کام کمپنی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے انہیں مطلوبہ ڈیٹا تک رسائی ملتی ہے عام قانون تو یہی ہے کہ اداروں کو کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے حکومتی یا عدالتی حکم نامہ لینا ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ پہلے کنیکٹیویٹی سینٹر کے ذریعے سارفین تک رسائی رکھتے ہیں تو انہیں حکومتی یا عدالتی حکم نامے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو صرف ٹیلی کام کمپنیوں کے ذریعے دو فیصد سارفین تک رسائی حاصل ہے لیکن جب ایک بار ان اداروں کو اپنے سارفین تک رسائی دے دی تو پھر کون یقینی بنا سکتا ہے کہ وہ کسی کی کالے سن رہے ہیں یا ایس ایم ایس پڑھ رہے ہیں لیکن ٹیلی کام کمپنی کے عالی عدداروں کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنے سسٹم تک رسائی دینے کے لیے قانونی طور پر پبند ہیں یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ جرائم کو روپ سکیں لیکن اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں غلط تو فیلحال ویڈیو میت رہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں